اسلام علیکم میں آپ کا دوست یاسر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں کیسے ہیں دوستو امید ہے خیری اچھے ہوں گے اور اپنا خیال بھی رکھ رہے ہوں گے امید ہے کہ آپ سب نے کل کی دعا اور اللہ دلہ کے صفاتی نام بھی یاد کر لیے ہوں گے دوستو میں آج آپ کو ایک سبق آمود کہانی سناتا ہوں پرانے زمانے کی بات ہے کہ ایک غریب سکا دوستو سکا کہتے ہیں پانی پلانے والے کو اس کا گدھا بڑا دبلہ تھا وہ اتنا کمزور ہو گیا تھا کہ اگر زور سے ہوا چلتی تو اڑا کر دور پھینک دیتی جگہ جگہ زخموں کے نشان تھے اور ان میں بے شمار کیڑے چل رہے تھے وہ دو قدم بھی ٹھوکر کھائے بغیر نہیں چل سکتا تھا ایک استبل کے دوستو استبل کہتے ہیں جہاں گھوڑوں کو رکھا جاتا ہے ایک استبل کے رکھوالے نے اس کو دیکھ کر پانی پلانے والے سے پوچھا کہ تمہارا گدھا اس قدر کمزور کیوں ہے پانی پلانے والے نے جواب دیا کہ میں غریب آدمی ہوں جب مجھے خود کو کھانے کو نہیں ملتا تو گدھے کو کیا کھلاوں رکھوالے نے پھر کہا اسے ایک مہینہ میرے استبل میں چھوڑ جاؤ دیکھنا یہ گدھا کیا رنگ لاتا ہے چنانچہ وہ گدھے کو اپنے استبل میں لے گیا اور اسے گھوڑوں کے ساتھ باندھ کر گھاس اور دانہ کھلانے لگا گھوڑوں کے ساتھ ساتھ ہر روز اس کی مالش بھی ہونے لگی اور روز تازہ چارہ کھلایا جاتا یہ تھار دیکھ کر بچارہ گدھا دل میں کہنے لگا کہ اے خدا مجھ میں اور گھوڑے میں کیا فرق ہے وہی ہاتھ پاؤں میرے ہیں وہی ان کے دونوں کے پیٹ کھانا مانگتے ہیں پھر معلوم نہیں کہ ایک دوسرے میں اس قدر فرق کیوں رکھا گیا ہے کہ ان کی قسمت گھاس دانا اور مثالہ اور میری قسمت میں مار اور ڈنڈے کھانا کیوں دوستو انہی نینوں ایک جنگ چھڑ گئی جس میں استبل کے تمام گھوڑے بھیجے گئے جب واپس آئے تو تمام گھوڑے زخموں سے چور تھے کان سے لے کر دم تک خون سے بھرے ہوئے تھے اور جگہ جگہ تیر لگے ہوئے تھے اور زخموں سے نڈھال تھے یہ دیکھ کر گدا حیران بھی ہوا اور سمجھ گیا کہ خدا نے ہر چیز بہتر پیدا کی ہے اور ہر چیز کسی نہ کسی حکمت کے تحت ہے پھر دوبارہ اس کے دل میں کبھی ایسی بات نہیں آئی کہ گھوڑے اس سے اچھے ہیں یا یہ گھوڑوں سے بہتر ہے اسی عرصہ کے دوران پانی پلانے والے کی ایک اچھی جگہ نوکری لگ گئی تھی جہاں سے اس کو ایک معقول آمدن ہونے لگی تھی دوستو معقول کہتے ہیں اچھی آمدن مطلب اچھی جس سے وہ گزارہ ہو سکتا ہے جہاں سے اس کو ایک معقول آمدن ہونے لگی تھی وہ اپنے گھدے کو واپس لے گیا اور اب ان دونوں کی خوراہ کا چھپ اچھا بندوبست ہو جاتا تھا جس کی وجہ سے گھدہ بھی خوش تھا اسے استبل والا کھانا تو نہیں ملتا تھا لیکن جو بھی ملتا وہ اسے اللہ کی نعمت خیال کر کے کھا لیتا اور خدا کا شکر ادا کرتا تو پیارے دوستو اس کہانی سے ہمیں یہ سبب ملتا ہے کہ ہمیں ہر حال میں خدا تعالی کا شکر ادا کرتے رہنا چاہئے اور ہمیشہ کرتے رہنا چاہئے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی بچہ کسی دوسرے بچے کے پاس کوئی ایسی چیز دیکھ لیتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہوتی تو وہ بچہ اپنے والدین سے زد کرتا ہے کہ مجھے بھی فلان چیز چاہئے اور والدین وہ چیز اسے نہیں لے کر دیتے کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اگر وہ اپنے بچے کو وہ چیز لے دیں گے تو بچے کو اس کا نقصان ہوگا اسی طرح خدا تعالیٰ تو سب جانتا ہے وہ ہمارا نفع و نقصان جانتا ہے اگر ہمارے بار بار مانگنے پر بھی کوئی چیز ہمیں نہیں ملتی تو یہی سمجھنا چاہئے کہ اسی میں خدا تعالیٰ کی رضا ہے اور اسی میں ہمارا فائدہ ہے اور ہر حال میں خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہئے تو پیارے دوستو ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہئے کبھی بھی اس سے گلہ نہیں کرنا چاہئے اللہ تعالیٰ ہمارے فائدے کے لئے کرتا ہے جو بھی کرتا ہے آپ سب نے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے حالات بہتر فرمائے آپ دوستو نے مجھے کمنٹ میں ضرور بتانا ہے کہ کس کس کو یہ میری سٹوری اچھی لگی ہے آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک بھی کرنا ہے اور اپنے فرنڈز کے ساتھ آپ شیئر بھی کر سکتے ہیں تاکہ وہ بھی ہمارے ساتھ ساتھ کچھ نیا سیکھ سکیں اب اپنے دوست یاسی رشید کو دعاوں میں یاد رکھنا ہے جزاک اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو